کرکٹ بورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے فخر زمان کے حوالے سے فخر زمان جو ہیں وہ بڑے دلبرداشتہ ہیں اور ہر کرکٹر ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کھلاڑیوں کے ایجنٹ ہیں جو کمپنیاں ہیں ان کو آٹھٹ دس دس کھلاڑی نہیں دیے جائیں ورنہ ان کی مونوپولی قائم ہو جاتی اور یہی مونوپولی زکاہ شف صاحب توڑنا چاہ رہے تھے اور اس وقت انزمام الحق گئے ان کے گھر بابر آزم کو لے کر اور معاملات جو ہیں وہ کچھ بہتر ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ پاکستان میں چیمپینس ٹوفی کے حوالے سے تعمیراتی کام بڑے زور و شور سے جاری ہے آج پی سی بی کے چیرمن محسن نقوی نے نیشنل سٹیڈیم کراچی کا دورہ کیا کیونکہ نیشنل سٹیڈیم کراچی کی جو مین بلڈنگ ہے اس کے بالکل مخالف سمت میں ایک نئی بلڈنگ تعمیر کی جاری ہے تو اب دیکھتے ہیں کیونکہ کراچی میں بھی میچز ہیں چیمپینس ٹوفی کے اور لاہور اور اس کے علاوہ راولپنڈی میں بھی ایک طرف تو تعمیراتی کام جاری ہے دوسری طرف اب تک پاکستان کرکٹ بورٹ کو فخر زمان کے معاملے پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے کئی ثابت ٹیس کرکٹرز کی جانب سے بھی اس کے علاوہ میڈیا کی جانب سے بھی سوشل میڈیا پر بڑا آ رہا ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید آئندہ آنے والے دنوں میں شاید برف پگھلے اور کوئی فخر زمان کے حوالے سے کرکٹ بورٹ اور اس فخر زمان کے درمیان کوئی بات چیت ہو کوئی مسئلہ تیہ ہو لیکن فلحال ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تنقید بہت زیادہ ہے اور فخر زمان جو ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے جا رہے تھے ان کے دوستوں نے ان کو منع کیا تو ان کے گھر والوں نے کہ وہ ایسا ابھی اقدام نہ اٹھائے کیونکہ آنے والے وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور فخر زمان کی کمی پاکستان کو ونڈے سیریز میں بڑی شدت سے محسوس ہوگی پاکستان کی جو پندرہ رکنی ٹیم ہے اس کے پانچ کھلاڑی ایسے ہیں جو آسٹیلیا میں بالکل بھی نہیں کھیلے عرفات مناس ہے فیصل اکرم ہے اس کے علاوہ کامران غلام ہے اور بھی دو کھلاڑی ایسے ہیں جو کہ حسیب اللہ خان ہے وکٹ کیپر تو وہ آسٹیلیا میں نہیں کھیلے تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان گیارہ رکنی سکوٹ کا کیا اعلان کرتا ہے ایننگز جو ہے وہ عبداللہ شفیق اور سائم ایوب اوپن کرتے ہیں یا بابر آزم تو ڈیفنیٹلی کیونکہ یہ پچاس اوس کی کرکٹ ہے تو بابر آزم نیچے آئیں گے رزوان جو اوپننگ میں دلچسپی رکھتے ہیں وائٹ بال میں وہ کس نمبر پر کھیلیں گے بہت ساری چیزیں پھر پاکستان کی ٹیم میں محمد حسنین کی واپسی ہوئی ہے حارس روپ واپس آئے ہیں اور اس کے علاوہ شاہین شاہ افریدی نسیم شاہ تو اب پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہوگا چار نومبر سے جو ملبن میں ون ڈے سیریز آسٹیلیا کے خلاف شروع ہو رہی ہے لیکن فقر زمان کے حوالے سے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے کچھ آفیشلز نے پسے پردہ بڑا وائٹل رول پلے کیا فقر زمان کو اس صورتحال تک پہنچانے میں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک آفیشل کی جلدی چھٹی ہونے والی ہے جو کہ ڈیریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ کے عوضے پر فائز ہیں اور چیف آپریٹنگ آفیسر کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ چیف آپریٹنگ آفیسر جو پی سی بی کے چیرمن محسن نقوی کے ساتھ سائے کی طرح چمٹے رہتے ہیں تو چیف آپریٹنگ آفیسر کے رول کو بھی اسکروٹنگ کی جاری ہے کہ ان کا کیا رول ہے کیونکہ وہ دو ہزار گیارہ سے ہیں تقریباً ان کو تیرہ برس ہو گئے پی سی بی میں اور جو بھی چیرمن آتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا رول ہوگا کھلاری چیف آپریٹنگ آفیسر سے بھی ناراض ہیں اور ڈیریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ سے بھی ناراض ہیں اور جس طرح سے محسن نقوی صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلیا کر رہے ہیں آج دو لوگوں نے استیفہ دے دیا جن میں سوہیف شیخ صاحب جو پاکستان سوپر لیگ سے وابستہ تھے اور تانیہ ملک صاحبہ جو پاکستان کی ویمن کرکٹ کی ہیٹ تھی ویمن ونگ کی ان دونوں نے ریزائن کر دیا اور آئندہ سننے میں آ رہا ہے کچھ اور لوگ بھی جائیں گے اور خاص بات یہ ہے کہ ڈیریکٹر جو میڈیا انڈ کمیونکیشن سمیل حسن کے ہوتے ہوئے بھی آمیر میر صاحب کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن کا جو ہے سپیشل ایڈوائزر فور میڈیا جو ہے وہ رکھا گیا ہے انہوں نے آج کراچی میں کچھ صحافیوں سے ملاقات بھی کی لنچ پر آمیر میر صاحب اس کابینہ میں شامل تھے جب نگرہ وزیر اعلیٰ تھے محسن نقوی صاحب بلال افضل صاحب بھی اسی کابینہ میں شامل تھے سے پاری نہ بن گئے لیکن بلال افضل صاحب موجود ہیں وہ چیرمن کے جو ہیں سپیشل اسسٹنٹ ہے اور آمیر میر صاحب کے جو پاکستان کے معروف صحافی حامد میر کے بھائی ہیں وہ پہلے تو پسے پردہ تھے لیکن آج انہوں نے کراچی میں میڈیا سے ملاقات کی میرے خیال میں جب پاکستان جیتا ہے تو اس کے بعد سب کو خیال آیا کہ میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرو کل پی سی بی کے چیرمن نے بھی مختصر سے وقت کے لیے میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کیا اور بات کی تو اب لگ رہا ہے کہ چھے فروری دوہزار چوبیس کے بعد سے جب سے محسن نقری صاحب نے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمن کا عہدہ سمالا ہے تو اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ایک لیجننگ ہونی چاہیے کیونکہ وہ خود میڈیا کے آدمی ہے تو ایک کوارڈینیشن ہونا چاہیے تو اب پاکستان کرکٹ بورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے فخر زمان کے حوالے سے فخر زمان جو ہیں وہ بڑے دلبرداشتہ ہیں اور ہر کرکٹر ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان کی ضرورت ہے پاکستان کو کیونکہ اگلے سال انیس فروری سے چیمپنز ٹروفی کرکٹ ٹورنمنٹ پاکستان میں شروع ہوگا اور چیمپنز ٹروفی کے لیے تجربہ کار کھلاڑیوں کی ضرورت ہے پاکستان کی جو قومی سیلیکشن کمیٹی ہے اس نے خاصے نا تجربہ کار کھلاڑی آسٹیلیا اور زمبابوے کے دورے کے لیے پاکستانی ٹیم میں شامل کیے چلیں زمبابوے کے دورے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ زمبابوے کی ٹیم کو اتنی زیادہ مضبوط ٹیم نہیں ہے وہاں پر کھلاڑی اپنے آپ کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنے میں کامیاب ہوں گے لیکن آسٹیلیا کے خلاف سیریز میں جو ہے وہ یقینی طور پر پاکستان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ یہ بھی سوچ رہا ہے جو ذرائع سے پتا چلا ہے کہ جو کھلاڑیوں کے ایجنٹ ہیں جو کمپنیاں ہیں ان کو آٹھٹ دس دس کھلاڑی نہیں دیے جائیں ورنہ ان کی مونوپولی قائم ہو جاتی اور یہی مونوپولی ذکا شف صاحب توڑنا چاہ رہے تھے اور اس وقت انزا مام الحق گئے ان کے گھر بابر آزم کو لے کر اور معاملات جو ہے وہ کچھ بہتر ہوئے کہ سینٹرل کانٹریک پہ کھلاڑی انہوں نے دستخت کر دیا اس مرتبہ ایک سال کے لیے سینٹرل کانٹریک ملا ہے وہ بھی تقریباً تین چار مہینے کے بعد تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جس انداز سے کرکٹ چلائی جا رہی ہے کوشش ہو رہی ہے لیکن کیا ریزلٹ اس طرح کے آ رہے جو کانٹروورسیز ہو رہی ہیں اس نے اس کانٹروورسی نے جو خاص طور پر گیری کرسٹن کی مزہ کرکرا کر دیا جس طرح سے پاکستان نے دو ٹیسٹ میچز انگلینڈ کے خلاف جیتے تھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آقب جعوید نے دلچسپی ظاہر نہیں کیے کہ وہ پاکستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ بنے آقب جعوید یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے ڈیولپمنٹ کا کام کریں جو وہ لاہور کلندرز میں کرتے تھے تو اب دیکھنا ہی ہوگا کہ آقب جعوید کس رول میں نظر آتے ہیں اور پھر زمبابی کی سیریز کے بعد جب ساؤت ایفریکہ کے خلاف جو ٹیسٹ سیریز ہوگی اس میں پاکستانی ٹیم کا ہیٹ کوچ کون ہوتا ہے اب غیر ملکی کوچز تو پاکستان آنے سے اجتناب برتیں گے کہ جس طرح کی سیچویشن گیری کرسٹن کے استیفے کے بعد سامنے آئی ہے تو اب کیا کوئی پاکستانی کوچ آتا ہے جب پاکستانی ٹیم ساؤت ایفریکہ جائے گی اور ساؤت ایفریکہ جو بنگلہ دیش کی وکٹو پر بڑی اچھی پرفارمنس دے رہا ہے جس طریقے سے کاغی سو ربادہ بالنگ کر رہے ہیں وہ تو اب نمبر ون ہو گئے آئی سی سی کی رینکنگ میں اور سہود شکیل بھی اب ٹاپ ٹین میں شامل ہو گئے جبکہ بابر آزم ٹاپ ٹین میں شامل نہیں ہے تو اب جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے آگے یہ گاڑی چلتی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور بھی دیگر چیزیں چیمپینز ٹروفی کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ بھارت کا کیا موقف ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس